اسلام علیکم دوستو نیو برن بیبی اول چھوٹے بچوں میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے ناک بن ہوتے ہیں جس سے اسے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور جب اترا بچہ سانس لیتا ہے تو اس کے ناک میں ایک آوازی بنتی ہے جو والدین کو کافی پریشان کر دیتا ہے کہ ہمارا بچہ سانس نہیں لے پا رہا تو اب ہم اس کے لئے کیا کریں گے اور اس کی وجہ کیا ہے تو دیکھئے تین سے پانچ پیسچ بچے ایسے ہوتے ہیں جس کے پیدائشی ناک کی سراخ بن ہوتی ہے لیکن زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو تقریباً ڈیڑھ یا ڈائی سال تک وہ اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ سانس نہیں لے پا رہے صحیح طرح سے کیونکہ اس کے ناک کی جو سراخ ہوتے ہیں یا اس کے ناک کے جو نتنے ہوتے ہیں وہ کافی تنگ ہوتے ہیں اور عرض کے ساتھ ساتھ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے نتنے اس کے ناک کی سراخ جو ہے وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں پری ٹک ہو جاتا ہے لیکن جب چھوٹے ہوتے ہیں نیو برن ہوتے ہیں تو اس وقت والدین بھی کافی پریشان ہوتے ہیں تو جب جس بچوں کو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو معمولی سی نزلہ یا کچھٹا بھی اس کے ناک کو بند کر دیتا ہے تو پھر وہ سانس نہیں لے پا رہا اب بڑوں کا اگر ناک بن ہو تو وہ موں سے سانس لیتے ہیں لیکن ایسے نیو برن بچوں کا اگر ناک بن ہو جائے تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ موں سے بھی سانس لیا جاتا ہے تو اس لیے وہ موں کے بجائے ناک سے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ زور سے سانس لینے کی وجہ سے اس کے ناک اور سینے میں آواز بھی پیدا ہوتا ہے اور والدین کافی پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے تو دوستو یہ دیکھئے یہ میرے ساتھ ایک سیکشن بلب ہے جو بازار میں تقریباً دیر یا ڈائی سو روپے کے ملتا ہے اور ایک یہ سلینیز ڈراب ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں یہ سلینیز ڈراب ہے تو بچے کے ناک سے کچھرہ ہٹانے کے لیے آپ کو پہلے اس کے دونوں ناک میں سلینیز کے تین تین ڈراب ڈالنے ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ کچھرہ نرم ہو جائے اور پھر اس سیکشن بلب کو پریس کر کے دیکھیں اس طرح اس کے ٹپ کو بچے کے ناک کے نتنے میں توڑا سا داخل کر کے اس طرح ٹھیک ہے بلب کو ریلیس کرنا ہے دیکھیں اس طرح تو جب آپ بلب کو ریلیس کرو گے تو اس کے ناک میں جو کچھرہ ہوتا ہے وہ اس نوزل کے ذریعے سارے اس کے اندر آ جائے گا اور اس طرح اس بچے کے ناک کل جائیں گے اور وہ آسانی سے سانس لے پائے گا بہت سے لوگ اس کے لیے کبھی اینٹی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کبھی بچوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بچے ناک سے سانس نہیں لے پا رہا ہے وہ اسے سانس لینے میں دشواری ہے دیکھئے سب سے بڑا مسئلہ اس کے ناک کے تنگ سراخت جو اس عمر میں ہوتے ہیں پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ اسٹا اسٹا ختم ہو جاتا ہے لیکن اس وقت تک آپ کو یہ چیز کرنی ہے اس کے ناک کے نتنے دیکھنے ہے کہ اس میں کچھرہ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو اس سکشن بلپ سے آپ کو اسے ساپ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ